ہم آج آپ کے لئے لائے بہت ہی ہلڈی ہلڈی کی برفی بہت ہیزی طریقے سے گرمے بنانے کا طریقہ بنتی ہے جو آپ اپنے ہاتھوں سے بنائیں گے اور لوگوں کو کھلائیں گے تو الگ خوشی ملے گی آپ کو بنانے کی تو آپ یہ بنانا شروع کرتے ہیں ہلڈی کی ریسپی اس کے لئے ہم نے کچھ ہلڈی لی ہے ہلڈی جو ہے بہت چیزوں میں استعمال ہوتی ہے اور پیوٹی پیڈرک سے لے کر کھانے تک ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے دیکھیں ایک دم دیکھنے میں ادرا کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ کچھ ہلڈی دیکھیں میں اس طرح سے اس کو کاٹ لیں گے اس طرح سے ساری ہلڈی کو کاٹ لیں گے اور ایک چیز اور یہ ہاتھ پیلے ہو جاتے ہیں اس طرح کے گلرز پہن کریں اس کو کیس لیے گا اس طرح سے ہمارے ہاتھ کی سپی رہے گی ہاتھ خراب نہیں ہوں گے اس طرح ساری ہلڈی کو کاٹ کے چپی 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 پیچز کر کے اس کو ہم مکسی جار میں پیس لیں گے ساری ہلڈی ہم پیس لیتے ہیں ہلڈی ہماری بلکل مہین باری مکسی میں پیس لیے بہت آزانی سے پیس لیے جیسے ادرا کا پیسٹ بناتے ہیں اس طرح ہم نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے تو ہماری کے قریب ڈیڑھ سو گرام کھل دی ہے اور ساتھ میں اس کے لیے ہمیں چاہیے ڈیڑھ سو گرام صدی کے لیے ہمیں ڈھائی سو گرام کریب آٹا چاہیے ہوگا آٹا آپ گے ہونکا لے سکتے ہیں کسی بھی طرح کا جو آپ استعمال کرتے ہوں گھر میں چلیے پہلے اس کی بنائی کر لیتے ہیں اس کی اب ہم بنائی کریں ہم نے ایک بار کڑھائی چلا دی ہے اس میں ہم نے آئیل ڈالا ہے اور ہم اسی میں یہ آٹا ڈالیں گے اور بہت احساب آئیل گھی جو آپ پسند کرتے ہوں اس میں اس کی بنائی کر سکتے ہیں ہم نے اس میں آئیل ڈالا ہے اس کی بہت اچھے سے پہلے گولڈن ہونے تک بنائی کرتے رہیں گے گناہ گناہ کے ایسے دبا کر کے بنائی کرنی ہے اس میں تاکہ کم کاٹنا پڑے اسے کرتے رہیں گے اور بنائی کرتے رہیں گے اس میں اگر پڑ بھی جاتے ہیں آٹا بیشن جو ہے جو بھی آپ بنانا چاہیں جس چیز بھی بنا سکتے ہیں بس اس میں دھیان رہے اچھے سے بنائی ہو بھرتن موٹے تلے کا ہو یہ تو یہ آٹا آپ کا گل لگ جائے گا اس میں ہم نفل سے کڑائی چڑھا دیئے اس میں ڈالیں گے گھی آئیل تیسی گھی آپ جو بھی پسند کرتے ہوں جس میں بنانا چاہتے ہوں بنائیے اور اس کے بعد بنائیے بھولی ہلتی اسی میں ڈالیں ہمیں اس کی بھی اچھے سے بنائی کریں ہلتی کی بنائی ہمیں بہت اچھے سے کڑائی ہوگی ہلتی کی بنائی ہمیں بہت اچھے سے کڑائی ہوگی ہلتی اگر اچھے آپ کے بھولے گی تو اس میں کڑائی پڑھ رہے گا اور ہلتی اچھے سے کڑائی پڑھ رہے گا ہلتی اچھے سے کڑائی پڑھ رہے گی اس میں ہمیں ڈالیں گے گھول گھول کا بھی آپ خالی بنا سکتے ہیں اور شکر کا بھی لیکن ہم گھول اور شکر دونوں استعمال کریں گے گھول ہمارا زیادہ ہے شکر ہم نے بہت ٹھوڑی تھی پچاس گرام سے بھی کم لیے اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے نالیوں کا برادہ یہ آپ پریز آپ سے کم یا زادہ کر سکتے ہیں یہ سو گرام سے کم ہے میرا برادہ اور ہم اس کے دارمیش کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا کشمیش اور کاجو تو اب ہم اس کو الگ رکھتے ہیں اور ہم آپ اس کو جمانے کے لیے اس طرح کے آپ کھالی استعمال بھی کر سکتے ہیں اس میں گی لگا کر کے آپ جمع سکتے ہیں اور نہیں تو آپ کے پاس اس طرح تک کوئی پلاسکک کا ڈبہ ہو اس میں اچھے ایلینے فائل میں اچھے گیزیں اس پورا ترکی لگا کر کے کہاں اس کو سماککس کی تو ہاں اس کو دبہن میں بمائیں گے اس کو گی سے اچھے بھیک کر دیں جے ہماری اچھے سے بن سکی ہے اس کا قطر چھوڑ ہو گیا ہے یہ لنگ بطر گیا اس میں دوسمن کو پھولا کر ڈالیں گے اور اسی میں ہم ڈال دیں گے یہ گھو اور اسی میں ہم ڈال دیں گے یہ جکر توڑا تفانی اور ڈالیں گے اسی گھو میں سکتے اس کو پکائیں گے اور ساتھی میں ہم ڈال دیں گے اس میں کشمیش ہلدی ہماری سکت کو بہت لوگ کرتی ہے ہلدی کانے پہ پیٹ کے لوگوں کا بہت آرام ہوتی ہے ہلدی ہمارے لیے بہت پیڈے مل ہوتی ہے اس لیے ہلدیوں کو ترہ ترہ کی چیزیں بنتی ہیں ہلدی کی سبزی بنتی ہے ہلدی کا علوہ بنتا ہے ہلدی کی برپی بنتی ہے بہت سارے آئیٹم ہمارے ہلدیا میں بنایا جاتے ہیں ترہ ترہ کے تو اس کے ہر طریقے سے بنانے کے طریقے سے بخص سے ہیں ہم آپ کو آج برکی ہی بتا رہی ہیں تو دیکھیں ہماری چاشلی پیٹ کی تیار ہو چکی ہے ترہی ترہی ہمارے اور ایسے ہی پکائیں گے یہ میری چاشلی کی طرح سے قریب تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں ناریل کا گناہ دیٹس کر دیں گے اور ساتھی ہم ڈال دیں گے اس میں ہم نے یہ جو گناہ آکا تھا یہ سب کو اچھے گزے ڈال کے ساتھ سلاکتے ہیں اس میں دیرے دیمی بلکل گیس کی فریم کر دیں گے اور اس کو دیرے دیرے ایسے ہی لاکتے دیں گے دیکھیں ہم نے سب طرف سمیٹھنے لگی ہے اب ہماری یہ تیار ہو گئی ہے ہمیں اسے دھیمی گیس پہ ہی اس کی بھنائی کرنی ہے اور تیز پہ نہیں کرنی ہے انہا یہ جل جائے گا ہمارا دیکھیں سب طرف سے جو کی طرح تیار ہو گیا ہے بلکل چھوڑ دیا ہے اسے کڑھائی تو ہمیں اس کی گیس پہ بند کر دیتے ہیں ہمیں اس میں ڈال کے دیرے دیرے اس کو دباتے رہیں گے سب طرف پھلا لیں گے اس کو اچھے جائے اس طرح سے چاروں طرف سے دبا دبا کے پیشن سے ہمیں اس کو ایسے کر دینا ہے اس طرح سے برابر کر دیں گے اس کو ہم فریز میں بھی سیٹ کرنے کے لئے رکھ سکتے ہیں اور باہر بھی تو آپ چاہیں تو جہاں بھی لکھیں چاہیں فریز میں جلدی ہو تو رکھ دیں اور نہ یہ باہر بھی ایسی سٹ ہو جائے گی اس طرح سے اس کو کٹنگ کر لیں گے اور ہم ہر کھانے میں اس میں کاجو لگا دیں گے اس طرح سے ہم اس کو تنڈا ہونے کے لئے سٹ ہونے کے لئے سٹ ہونے کے لئے رکھ دیں گے دیکھیں برپی ہماری پرفیکٹ طریقے سے کچھ سٹ ہو چکی ہے اور ہم اس کو ایسے بھی کھان لیں گے کہ دیکھیں کپنی بڑیا برپی جانی ہے دیکھیں بہت اچھی بہت لذیذ ہوتی ہے کھانے میں بہت زیادہ دار اور بہت ایسی طریقے سے بنانا بھی بہت آسان ہے دیکھیں ہم اس کے پیس کٹ کر لیتے ہیں یہ کتنے آسان طریقے سے ہم نے برپی تیار کی ہے بہت کم سامان میں بہت زیادہ سامان ملی لگا آپ کے گھر کے اندر جو سامان ہے اگر کچھ ہلدی آپ کو آسانی سے مل جاتی ہے تو پھر کچھ لگ نہیں نہیں ہے سب کچھ گہلی میں مل جاتا ہے اور یہ دیکھیں کتی سوفٹ بنی ہے بلکل سوفٹ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے کھانے میں بھی ہر بڑھے بچے سب ہی کھا سکتے ہیں اس کی ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے بہت اچھا بھٹنوں کی تکلیف دور ہوتی ہے پیٹ کے بہت سارے روک دور ہوتے ہیں یہ ورفی ہمارے لیے بہت ہی اچھی ہے اور اگر آپ میرے چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کریے شیئر کریے اور کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے کہ ہماری بنائی ریسپیز آپ کو کیسے لگتی ہیں یہ ملیں گے جب تا نیسٹ ویڈیو کے ساتھ موسیقی 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 موسیقی